اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ شہید امدلیت آپ کے خدمت حضر ہمارا یوٹیوب اور فیس پوک جالنے یہ ہے پاکستان دیکھنا لاکھوکر روز رودو سلام حسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر پقائدہ طور کے اوپر مسلمی نواز کے لیے ایک بڑا یہ ایک جھٹکا بھی کا جا سکتا ہے اور مسلمی نواز ایک بڑی آپ نے آپ کو سمجھ رہی ہے کہ اس وقت جیسے پاکستان طریقے صاحب نو میئے کے بعد اگر پنجاب میں بیسیکل ہی ان کے لیڈران تو چھوڑ گئے ہیں مگر پبلک اپینین ہم بھی لیتے رہتے ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پبلک ان کے ساتھ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ووٹر اس وقت کھڑا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ووٹر سپورٹ ہے مگر مسلمی نواز ہی سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا یہ پلس پوائنٹ ہے اور وہ اس سے فائدہ لے گی اور کہا جاتا ہے کہ جی اس تحقام پالٹی کو بقیادہ طور پر لانچ بھی سیلی کیا کہ پاکستان طریقہ صاحب کو ہم نے جو ہے وہ روکنا ہے مگر بڑی بات جو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پریس کانفرسے یا پالٹی تو چھوڑ رہے ہیں پاکستان طریقہ صاحب کے لوگ اور وہ اس وقت بڑا پریشر بھی ہے گوکے مران خان صاحب یہ بات چیرے پہ نہ لائیں اپنے چیرے پہ نہ شو کریں مو سے بیان نہ کریں مگر اندر ہی اندر یہ بات تو ہے نا اور جو ان کی اس وقت لیڈرشیپ ہے یا ان کو ووٹر یہ سمجھتا تو ہے کہ ایک پریشر ہے جو کہ ان کو نظر بھی آ رہا ہے مگر مسلمی نواز سے نہیں کیسے کیا ہوا چلی کہ دو سینئر ترین لوگ یہ ری امیجنگ پاکستان میں چلے کام کر رہے ہیں مگر ایک صاحب کا وزیراعظم ہے اور پاکستان اسلامی جمہوریہ کے وہ نواز شریف صاحب کے بعد وزیراعظم بنے ہیں اتنی بڑی جماعت مسلمی نواز ہو اس وقت کی وہ اپنے کو ٹھرڈ مجارٹی سمجھتی ہو تو اس میں سے ایک وزیراعظم بنانا جس کا نام شاہد اکان اباسی ہے انہوں نے وقیات روپیوں پر اپنا ریڈگنیشن دے دیا جنرل سیکرٹری سے انہوں نے اپنے کوئی مستیفہ کر لیا شباز شریف صاحب کا انہوں نے شکریہ دا کیا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے انگلینڈ میں ملاقات ہوئی مگر وہ کوئی کارامت نہ ہوئی ونکام رہی اس لیے وہ سارا سینیریو بنا اور میرا خیال ہے ایک بڑا ہی بہت بڑا نام انتہائی بڑا نام اور رجیم چینج کے انہوں نے جتنا ان کا کردار رہے کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے جس طرح کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں عصد کیسر صاحب کے ساتھ کسی سے ڈکے چھپی نہیں مگر ان کا چلے جانا یہ واقعی جیسے مران حضر صاحب کے اوپر پریشر ہے اسی طرح ان کے اوپر بھی پریشر بنے گا ادھر اگر مفتہ اسماعیل کی بات کی جائے تو مریم نواز صاحب نے نائب صدر بنتے ساتھ یہ اعلان کیا اور شوک از نوٹس بھی دیا مفتہ اسماعیل کو کہ جی آپ مزید ہمارا ساتھ نہیں چل سکتے اور اس علاوہ شباشیل صاحب نے بقیات روپیہ یہ بات کی کہ اس حاگدار صاحب کے اوپر بات کرنے والے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں اپنی طبیعتیں خراب کر لی اگر ان کے اوپر کوئی بات کرے گا تو اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں مفتہ اسماعیل اور شاہد کانباسی یہ وہ ہیں جنہوں نے ایلن جی ایک منصوبے کے اندر بقیات روپیہ اپنے اوپر ایف آئی آرے بھی لی اور شاہد کانباسی صاحب نے اتنے سختی کے بعد عمران حان صاحب کے لیے نوازشیل صاحب کے لیے وہ وعدہ معاف گوارے تھے بنے مگر ابھی وہ نکل کے گئی ہے تو دیفنیلی ان کے اندر کے دل کی بات تھی ہوں گی مفتہ اسماعیل کے دل کے اندر کی بات تھی ہوں گی وہ چہرے پہ لائیں گے وہ کیا کریں گے یہ ایک بڑا سوال جو ہے وہ دیفنیلی ہر ایک کی زبان پہ ہے مگر اس کا آنسر تو یہ مفتہ اسماعیل یا شاہد کانی یا ایک کوئی مسلمین نواز جو ہے وہ آپ نے ترجمانی کی صورت میں کرے گی مگر ایک بڑی جو بیٹھ تھی مسلمین نواز کے لیے یہ ایک بڑا جو ہے میرا حال ہے دچکہ مگر وہ جس وقت اپنی سچویشن میں کھڑی ہے اور جس سے نوازشیل صاحب کی ابھی دبائی کے اندر مجھے یہ تھا کہ لینڈ کر دیتے ہیں مگر وہ نے لینڈ نہ کیا ان کی ایک سچویشن بنی گیا اور نوازشیل صاحب نے بقیادہ طور کے اوپر دبائی میں اپنے ڈیلے لگانے ہیں مگر اس سے پہلے ان کا یہ ہونا مگر ان کو بھی اتنا پتہ ہے کہ اگر وہ لندن سے دبائی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میری جماعت جو ہے وہ کہاں پر کھڑی ہے تو دیفنیلی اس سے مطلق میں آپ کو بتاؤں گا مدرکہ میں بات کروں تمران حمد خان نے بقیادہ طور کے اوپر یہ اعلان کر دیا اور اس معاملے کے اوپر عمران صاحب نے کہا دیا کہ میری آئندہ دس دنوں کے اندر گرفتاری ہو جائے گی میں اس گرفتاری کے لیے تیار ہوں اور میرا حال ہے وہ ایک الیون پلئنگ فیلڈ جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی صاحب کے لیے جو ہے وہ تیار کر دی گئی ہے تو دیفنیلی یہ ایک بڑا سرپرائزنگ فیکٹر ہوگا ادھر پرویلے صاحب کی بات کیجئے تو میرا حال ان کی ابھی سوفر اپ ڈیٹ نہیں ہوا یہاں تو ان کے لیے ابھی مشکلات بہت زیادہ چودیلی صالق صاحب نے کہا ہے کہ وہ چودیلی شجاعت کی بیٹے ہیں وہ کہتا ہے پرویلے صاحب مان رہے ہیں مگر ایک نوجوان ایک لڑکا جو سپین میں بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں مان رہا تو وہ ظاہر بات ہے مونسلائی صاحب ہے تو باپ بیٹا اور بیٹا باپ کے لیے جو ہے اس وقت سٹیل کھڑے ہیں اور سینیریو جو ہے وہ آئندہ روز بروز جو ہے وہ پاکستان تحریکت صاحب کے لیے مضبوط یعنی کہ اتنا ہوں بڑا بڑا ہونے جا رہا ہے اور جو پرویلے صاحب ہیں ان کے لیے مزید مشکلات ستر سالہ بزرگ اس وقت کھڑا ہے اور چودریلی ان کے یہ حاصل ہے کہ وہ کبھی بھی اس طرف یہ جاتے رہے ہیں کہ جہاں پہ ان کو فائدہ ہوتا رہا ہے مگر چودری پرویلے اس طرف پہ کھڑے ہیں کہ جہاں پہ نظر بھی آ رہا ہے ہیان سب نے خود یہ بات کی ہے کہ میرے لیو پر سلسل میرے لیو پر کٹا لگیا مگر یہ پھر بھی کھڑے ہیں اور ریفنیلی ایک بڑا میرا حال ہے جورت کا ان کا مظاہر ہے تو یہ بھی ایک جو ہے وہ پاکستان تحریکن صاحب کے لوگ ان کو دعا دیتے نظر آ رہے ہیں ادھر پاکستان پیپلز پالٹی اپنا کوئی ایسا موقع نہیں جانے دے رہی کہ جس میں وہ بھڑے گار کو خوش نہ کرے جس میں وہ وام کی فلاو کا کام نہ کرے وہ بزنس کی بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ احمق ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان غریب ہے پاکستان امیر ہے اس کا مطلب ہے زرداری صاحب اور بلاول صاحب اندر ہی اندر کوئی ایسی کھچڑی پکا رہے ہیں کہ جس کا ڈر نواز شیر صاحب کو اتنا زیادہ ہے کہ وہ انہوں نے سعودیہ میں دبئی میں اتنی ملاقاتیں کرنی ہے کہ آپ کوئی تصور نہیں آپ کر سکتے کہ اس قدر جو ہے وہ اس میں تیزی لاسکتے ہیں تو یہ جی ابھی تک ایک ابلاغ تھا ابھی تک ابلیر تھی لاکھ یہ وڈیو پسند ہے در کانچن کو لائک سبسکرائب آپ نے دوستر شیئر کر لیجئے نیکس رتا کے لیے ہوسٹ کو جیدی اللہ اللہ کو حمینہ صرف اسلام علیکم